بہت بہت ڈراما ہو رہا ہے جو آپ کی سابقہ مکہ منتری مہارانی ہے وہ پریشان ہے کہ باج پا کے بڑے بڑے نیتاں ان کی طرف دیکھی نہیں رہے وہ بھی پریشان ہے مگر یہ دونوں ہم سے زیادہ پریشان ہے یہ کیوں آ رہا ہے چنان ایک سال ہے ابھی سے کیوں آ رہے ہیں آئیں گے ہم ضرور آئیں گے یہ میرا سنبیدانک حق ہے مجھے میں اپنی بات جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولوں گا یہ جنتا طے کرے گی عوام طے کرے گی اگر میری بات میں سچائی ہے اگر جنتا میری بات سے متاثر ہوتی ہے اگر عوام اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کے لئے فکر مند ہے اگر جنتا یہ چاہتی ہے کہ ان کو سممان ملے اگر وہ جنتا چاہتی ہے کہ ہم کو اپنا حق ملے تو ضرور ایک سیاسی طاقت اور خوبت بن کر بریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی کی سرکار دیش میں ہے اور دیش کے پدان منطری نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ بھارت کے یواؤں کا مقدر وہ بیروزگاری بنا کر رکھ دیں گے جتنے یواؤں پورے وش میں پوری دنیا میں اگر یواؤں بیروزگار ہے تو بھارت میں ہے مگر دیش کے پدان منطری سے آپ پوچھو نوکری کے بارے میں تو بولیں گے بھائیوں بھینوں چائے پی لو نوکری کسی کو نہیں ملتی جب آپ پوچھیں گے مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں کر رہے موڈی جی آپ تو بولیں گے کیا میں نے رام مندر نہیں بنا دیا کوئی غریب بولے گا کہ کسان کو اس کی دھان کی خیمت نہیں مل رہی ہے تو موڈی جی بولیں گے میں اب گیان واپی کے پیچھے پڑھ جتا ہوں جب بچے جا کر بولیں گے موڈی جی سکول نہیں کھولے گئے تو موڈی جی بولیں گے کیا میں مدرسوں کا سروے نہیں کر آ رہا ہوں میں ہر چیز کو ہم سے جور دیتے تو دیش کے یواؤں کو راجستان کے یواؤں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کو بی جے پی نے کیا دیا اور ان سے کیا چھین لیا اگر کوئی بچہ سکول کو جاتا ہے وہ پنسل اگر خریدتا ہے تو پنسل پر دیش کے پدان منتری نے اس پر جی ایسٹی لگا دیا پنسل کے اوپر کتاب کے اوپر اور دیش کے پدان منتری بولتے ہیں من کی بات میں کہ ٹنشن مدلو امتحان میں وہ ماں باپ پر تو ٹنشن میں مر رہے موڈی جی وہ اپنے بیٹی اور بچے کے سکول کو بھی جانے کے لیے